موسیم بتائی گا یہ معاملہ جو ہے اس حوالے سے بھاقائق منظر آم پر آ چکے ہیں اب بھی حکام جو ہے وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں یا کوئی ایکشن لیا جا رہا ہے دیکھیں جو ابتدائی طور پر اس واقعے کی انکوائری کی گئی تھی اس میں تو ہے بلکل کلین چٹ دیری تھی ایف آئی اے کے جو اہلکاروں نے خود ہی انکوائری کی اور اپنے پیٹی بند بھائیوں کو بلکل ہی کلیر کر دیا لیکن جب 92 نیوز کے پروگرام مدے مقابل میں راؤف کلاسرا نے اس کہانی کے اصل حقائق سے پردہ اٹھایا ایک نئی ویڈیو سامنے آئی جس میں بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا مسافر خواتین کو جس سے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں پاکستان کی بدنامی ہوئی اور ایف آئی اے کی بدنامی ہوئی اس کی ساکھ بری طرح متاثر ہوئی اس کے بعد چودری نصار علی خان نے بھی اس معاملے کا نوٹس لیا اور دوبارہ سے انکوائری کرنے کا حکم دیا ڈی جی ایف آئی اے نے اپنے طور پر ایک الک نوٹس لیا انہوں نے بھی اس معاملے کی انکوائری کی اب یہ معاملہ اس طرح سے ہے کہ جن ایف آئی اے اہلکاروں نے پہلے یہ معاملہ اپروپ کیا تھا ان کو جو ہے وہ معتل کر دیا گیا ہے کیونکہ انہوں نے جو انکوائری کی دی اس میں انہوں نے یک طرفہ موقف دکھایا تھا ایک ایسی ویڈیو وزیر داخلہ کو ایک ایسی انکوائری ریپورٹ وزیر داخلہ کو بھیجوائی گئی جس میں انہوں نے مکمل طور پر تمام تر اس واقعے کی ذمہ داری مسافر خواتین پر ڈال دی تھی جو واقعہ تھا اس کو بدل ہی دیا گیا حنانکہ یہ واقعہ پیشو پیپر کے ڈبے سے شروع ہوا تھا موسیم یہ بتائے گا اب اس کیس میں انتہائی اہم پوائنٹ یہ ہے کہ خواتین کی پہلے ویڈیو بنائے گی اس شخصی جانب سے اس اہلکار کی جانب سے اس کے سل فون میں کیوں بنائے گی اس پر برہمی کا اظہار کیا ان خواتین نے جب یہاں سے بات پہنچی یہاں سے بات آگے پہنچی گلہ ان کی جانب سے جب کیا گیا تو معاملہ آگے بڑھتا ہے یہ پہلو کیا اب اس انویسٹیگیشن میں آگے رکھا گیا ہے جی بالکل اب جو تحقیقات ہو رہی ہیں سب سے افسوسناک پہلو اس واقعے کا میں آپ کو بتاتا چلوں وہ یہ ہے کہ معافی نامہ لکھوا لیا گیا تھا ان مسافر خواتین کی اہل خانہ پر دواؤ ڈال کر